اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل شیزہ گیمیگ ہاپیو آل بھی فائن اینڈ گوڈ جس چیز کا انتظار تھا وہ آگیا ہے سیزن ایٹین کا رویل پاس ہم نے بھی کولیکٹ کر لیا اپگریٹ کر لیا اور سوچھا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ویڈیوز شیئر کریں اور جو جو یونیک ڈریسیز واو آسم ڈریسیز آئے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں میڈیو کے ساتھ بنے رہے تھا کہ آپ انڈریسیز کا بھیو دیکھ لیں اور کیا کیا اس طفعہ گنز کی سکنز ہیں جو جو ڈریسیز کی سکنز ہیں بیک پیک اور ایک سموک کی سکن بھی ہے اور دو ایمورس بھی ہیں تین ایمورس ہیں موسیقی 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 ًا ٹرائی پہ گن موسیقی موسیقی گروزا گروزہ کے ساتھ کی ہی ہے یہ گن تو اچھا اس کا نام مجھے بتا دینا کومنٹ کر کے کہ اس کا نیم کیا ہے باقی ہم نے رویل پاس اپگریٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو ڈریسز ملے اور یہ ڈریس واو کول ڈریس اچھا ہاں اس میں بھی اس بار چوائس تو ہے مطلب پیچھلے سیزن کتنا اس میں بھی ہے مجھے اس سے پیچھلے سیزن کا پتہ نہیں ہے کہ مطلب کیسے ہوتا تھا کیا ہوتا تھا لیکن اس سیزن میں جو میں نے دیکھا سیزن سیونٹین کے مطلب لاسٹ میں ہی میں نے رویل پاس بھائی کیا میں نے ویڈیو پر شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ تو چلو بھئی تم جاؤ یہ آگیا رویل پاس ایٹین اور یہ دیکھیں یہ کافی کھول ڈریسز کے ساتھ یہ کیپ جو بہت کیوٹ لگی ہے لیکن سب سے زیادہ جو اچھا ڈریس ہے وہ ہنڈرڈ آرپی والا ہے بیک بیک کتنا مطلب بہت اوپی نہیں ہے لیکن کافی اچھا ہے کھول ہے بھائی لوگوں نے تو میتھک فیشن کے بھی ٹائٹل لے لیا اور ہمارے پاس تو بھی تین چار سوٹ بھی کٹھے نہیں ہوئے کترے کترے سے ہی دریاں بنتا ہے انشاءاللہ ہو جائیں گے یہ کٹھے بھی اور دیکھیں میں نے یہ سارے یہ والا ٹھیک ہو گا ٹھیک ہو گا ہم سپین کریں گے ایکسٹرا جب ہنڈرڈ آرپی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد جب میکس پہ چلی جائے گی پھر ہم وہ پوائنٹس کولیکٹ کر کے ہم بھی یا تو گاڑی کے سکین بائی کریں گے میں نے سوچ ہے گاڑی کے سکین بائی کروں یا پھر وہ پچھلے سیزن کے جو ڈرسز آتے ہیں ہر سیزن میں ایک پچھلے سیزن کا ڈرس آتا ہے تو میں شاید وہ بائی کر لوں اور یہ دیکھیں میں پاس پوائنٹس پڑے تھے پچھلی آرپی سے مجھے جو ملے تھے وہ میں نے اس آرپی میں یوز کی ہیں اور میری ڈریکٹ سکس پہ چلی گئی آرپی ڈریکٹ سکس ہو گئی یہ ہم والچر بائی کر رہے ہیں یہ مطلب اپگریٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی ہمیں ملے ہیں اور ڈریکٹ میرے بان تھرٹی مطلب سکس تھرڑی یوزی تھی تو سکس ہنڈرڈ کا رویل پاس پھر تھرڑی یوزی میرے پاس تھی پھر ہم نے یہ اپگریٹ کیا تو پھر میں جیسے سکس آرپی ہوگی سائری بات ہے تو ہنڈرڈ یوزی کو اور کلیکٹ ہو گئے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو یہ والا ڈریس ہے میں بائی کروں گی ایکسٹرا پوائنٹ کلیکٹ کرنے کے بعد ہاپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یہ ڈرس پسند آئی ہو سیزن ایٹین بھی پسند آیا ہو اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی نہیں تھا تاکہ جن لوگوں نے رویل پاس نہیں لیا ان کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر ہو جائے ان کو بھی پتا چل جائے کہ اس صفحہ کیا کیا میتھک سائیں ہیں کیا کیا چیزیں ہیں کہ کیا پتا ان کا بھی دل کر جائے اور نہ لینے والے رویل پاس لے لیں چلیں باقی آج کل تو سارے گھروں میں ہی قید ہے فری فری ہیں دیکھنا ہر کسی کی دو تین دنوں میں ہی ہنٹریٹ آر پی ہو جائے گی ہم نے ابھی کھیلنا سٹارٹ نہیں کیا ہوتا ابھی گھر نہیں پکڑی آتی لوگ ہنٹریٹ آر پی بھی کر لیتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ ہاں مجھے چیلنج ملا تھا کہ مجھے ایک نائٹ میں ایس کرنا تھا تو بائی دا وی سوری میں پوری ٹرائے کی میں نے اس قراؤنگ فائف سے ایس کرنے کی پر میں تھری ٹوپ تک بھی پہنچی ہوں پھر میرا اچانک سے رینڈم نے جوائن کیا تو رات کے ٹائم زیادہ سب اوف لائن تھے تو میں نے رینڈم جوائن کرنا میں نے فورٹی سیون مائنس کرا دیا جس کے جو سے میں ٹارگٹ سے گر گئی میں بھی شاید مگر ایک رات پر ٹرین کرلی ایک راؤن تو ون بھی ہو جاتا ٹھر ٹو تھاؤزنڈ یو سی کا مجھے وہ ملنا تھا گفت اگر میں اس کرتی وہ بھی چلے گئے کوئی بات نہیں دیکھیں یہ ریسز ہاں میں نے یہ سپین بھی کیے تھے جو میوزک کلیکٹ ہوتے ہیں میوزک سے تو اس میں کچھ بھی نہیں نکلے سیفک بگی کی سکین نکلی تھی وہ بھی پرمنٹ نہیں تھی فار ٹائم تھی فائف ڈے کے لیے سو سیار گیاں تم لوگ پرمنٹ کیوں نہیں دیتے تمہارے کونسا پیسے لگتے ہیں یوں سی تو ہمارے لگتے ہیں پیسے ہمارے لگتے ہیں اپسو سو ہوتا ہے یار پر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے انونیمس جی ناراک اچھے کے لیے ہوتا ہے ہم اسی ٹرنڈ کو فولو کر رہے ہیں ٹھوکو لائک انونیمس کی پبلک بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہم سب ایک ہیں اسے پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ٹھیک ہے پب جی لورز پب جی لورز فرسٹر آف حال تو میں پب جی لور بلکل بھی نہیں تھی مجھے تو زہر لگتی تھی قسم سے یہ گیم میں کہتا تھا کیا ہر ٹائم میرا بھائی خوصا رہتا ہے اس گیم میں لیکن جب اس نے مجھے اس گیم پر لگایا دیکھ مجھے حساس ہوا واؤ کتنی کول ہے یہ گیم ہے نا اور مجھ سے بار بار سوال کرتے ہیں کہ آپ ٹائم کیسے منیش کرتی ہیں واؤا اپنے سائیمنٹس کمپلیٹ کی رات کو کھلنا شروع کر دیتے ہیں ظاہری بات آپ فری ہوتے ہیں اب یہ تھوڑی نہ کہ ڈاکٹر تھوڑی نہ بن گئے ہیں کہ پیشنٹ پہ پیشنٹ آ رہے ہیں ہمیں ٹائم ہی نہیں مل رہا چھڑو نا میں دستا وہ بندہ مجھے بہت کیوٹ لگتا ہے ٹک ٹکر ہے خیر چھوڑو اس کا یہ بہت بھیمس ہوا تھا چھڑو میں دستا نا تو میں بھی انجی کہنا ہے چھڑو میں دستی آ نا خیر مجھے پنجامی نہیں آتی گلتی ہوگی تو معاف کر دینا ٹھیک ہے اور لائک کا بٹن ضرور ٹوکتی نا سوری دبا دینا یہ میری لینگویش نہیں ہے شیزا کونسنٹریٹ آن یور لینگویش اچھا یہ ڈریس ہاں یہ میں دیکھ رہی تھی میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یہ کونسا ڈریس ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سیزن پچھلے سیزنز کا ڈریس ہے تو مجھے یہ اچھا لگ ہے میں کہ یہ بائے کریں کہ اگر میں پاس ایکسٹرا پوائنٹس ہوئے ڈریس کے وقت ڈریس نہیں تو میرا گاڑی کی سکین لازمی بائے کرنی ہے بھئی جس کھوڑے کو گاڑی کی سکین لے کے پھر میں پاس ایک بھی سکین نہیں ہے اور یو سی کے لیے پیچھے بھی نہیں ہے کیونکہ ہم پیچھے ضائع نہیں کرتے ہم لوگ سیورز ہیں مزاک کر رہی تھی انشاءاللہ جلد میں فور تھا تھاؤزنڈ یو سی کا کریٹ اوپننگ کروں گی اور ہاں پکہ ایک میتھک کمپلیٹ ہو جائے میتھک فیشن کا ٹائٹل تو نہیں ملے گا لیکن ایک سیٹ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گی یہ رویل پاس بھی لے رکھا کوئی ارادہ نہیں تھا بس پتہ ہے نا جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے اچانک سے بس سپونسر ہو گیا میں نے لے لیا رویل پاس اپگریٹ کر لیا اور دو راتوں کے اندر اندر ہنڈڈ آرپی بھی کمپلیٹ کی میں نے میشنز کر کے یا مجھے نا ہسی آتی ہے خود پر کہ خود کی مطلب کی کیا بھئی یہ کیا تھا مجھے کہا گیا کہ رویل پاس اگر آپ نے نا وہ مطلب کے جب نیا وہ اپگریٹ کرنا تھی اپڈیٹ آئی تھی میرے خüd؟ ہاں اپڈیٹ آئی تھی تو مجھے کہا یہ نا اگر آپ اپڈیٹ کریں گے تو آپ مشن کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے تو آپ پہلے نا مشن کمپلیٹ کریں اپنے وہ مطلب کے یوسی کلیٹ کریں آپ پہ کلیٹ کریں پھر اپگریٹ کرنا میں جی اپگریٹ نہیں کی کہ سب کر رویلapo آر رویلی اپگریٹ کرو آپ ہمیں ساتھ کھیل نہیں رہی میں نے کبھی میں مشن کمپلیٹ کر رہی ہوں پھر بعد میں مجھے میرے ایک فرنڈ ہیں انہوں نے بتایا چھوٹے بھائی کہلو چھوٹے بھائی بھی ہیں انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ گرے یہ کر لو کیا نہ میں اپ ڈیٹ کر لو اس کے بعد بھی آپ کی یہ ہو جائے گا مشن کمپلیٹ دن میں نے اپ ڈیٹ کیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ مشن اس سے پہلے میں نے ہنڈرڈ آرپی کر لی تھی خیر وہ کمپلیٹ ہو گئے جنہوں نے میری ہیلپ کی ہنڈرڈ آرپی کرانے میں بھی اور ان کا بھی تینکیو جنہیں نے مجھے کران 5 سے ڈائریکٹ راؤن 2 پر کرنے کی کوشش بھی کی پر ظاہری بات ہے ہر کام تو نہیں اب انسان کر سکتا وہ ہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں اور ویسے بھی یہ ایک ناممکن چیز تھی کہ ایک two nights کے اندر means one night and half day one day and half night کے اندر میں ace کروں impossible تھا میں نے کہا بھئی impossible کو possible کرنا چاہیے باقی ہمیں میند کرنی چاہیے باقی کامیاب کرنے والے تو اللہ پاک ہیں کوئی بات نہیں لیکن اتنا تو کر ہی لیا ہے تانے مل رہے تھے بھئی جب سے ہم نے آپ کو جوائن کیا ہے آپ crown five پر ہیں آپ crown five پر ہیں میں کہا میں تمہیں دکھا دیتی ہوں بھئی crown three two پر کیسے جاتے ہیں ایک night کے اندر پھر راہ بھی رہے تھے کہ بھئی جب crown انسان four پر پہ پہنچتا ہے three پہ پہنچتا ہے تو پھر پلس بہت کم ہوتے ہیں جی پلس کم ہوتے ہیں لیکن اگر آپ kill زیادہ کریں آپ کے dependent ہوتا ہے اس time جب crown اور اس کر رہے تھے آپ کا سارا dependent ہوتا ہے آپ کی kills پہ اگر آپ اچھے kill کر رہے ہیں اور survive بھی اچھا کر رہے ہیں اور گاڑی کی نسبل رننگ کر رہے ہیں تو آپ کو زیادہ points collect ہوتے ہیں now time to go لافیز اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا take care